میجر محیس سرما جنہوں نے اپنے ڈیوٹی کے دوران کئی موقعوں پر سہاس کا پڑیچے دیا انہی میں ایک ہے پہچان بدل کر آتنگوادیوں کو ان کے علاقے میں مارنا یہ بات ہے دو ہجاد چار کی جب انہوں نے اپنا ہولیا بدلا اور حجبول کے دو خوکار آتنگی کمانڈر کو سمپرک کیا محیس سرما نے ان آتنگیوں سے کہا کہ بھارتی سینہ نے ان کے بھائی کو مارا ہے اور وہ بھارتی سینہ سے اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں جس کی وہ تیاری بھی کر چکے ہیں اپنی منگڑنگ کہانی کے جریے یہ ان سے جڑ گئے انہیں ان کے اوپر کئی بار سک بھی ہوا مگر انہوں نے کہا اگر یقین نہیں ہے تو تم مجھے گولی مار دو ان کا یہ اٹوٹ وشواس دیکھ کر انہیں ان کے اوپر وشواس ہو گیا پھر انہوں نے صحیح موقع دیکھ کر ان دونوں آتنگوادیوں کو پسٹول سے گولی مار دیا لیکن دو ہجار نو میں ایک آتنگوادی حملے کے دوران یہ ویرگتی کو پرابت ہوئے ان کے لیے کمنٹ میں جائے ہند ضرور لکھئے گا آخر کیوں اس آلسان گھر کو کوئی ایک روپے میں بھی نہیں خریدنا چاہتا ہے ریزن آپ کے ہو سڑا دے گا دراصل فرینڈ سے گھر امریکا میں موجود ہے اور اس گھر کا اوانر اس گھر کو آٹھ کرو روپے میں بیچنا چاہتا ہے لیکن یار حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس گھر کو کوئی ایک روپے میں بھی نہیں خریدنا چاہتا ہے اور اس گھر کو نہیں خریدنے کا سب سے بڑا ریزن ہے اس گھر کے اندر کا انٹیریئر کیونکہ جیسے ہی آپ اس گھر کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو الگ الگ طریقے کی گوڑیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جو یار ایکچول میں بہت زیادہ ڈراؤنی دیکھتی ہیں اور جب ان گوڑیاں کے بارے میں گھر کے مالک سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی بتانے سے ساف منا کر دیا اور اسی وجہ سے اس گھر کو کوئی ایک روپے میں بھی نہیں خریدنا چاہتا ہے ویسے فریٹس آپ مجھے کومنٹ کر کے بتانا اگر یہ گھر انڈیا میں ہوتا تو کیا آپ اسے خرید دے آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ آرمی کے جوانوں کے بال چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے تو دیکھو یہ انڈیا میں ہی نہیں بلکہ ہر ایک دیس میں آرمی کے بال چھوٹے ہوتے ہیں ایکچول میں جو آرمی کے میمبر ہوتے ہیں ان کو ہیلمٹ پہننا پڑتا ہے ساتھ میں اور بھی کئی سارے ٹولز انہیں اپنے سر پر پہننے پڑتے ہیں اور اگر اس میں چھوٹے بال ہوں گے تو ان کو آسانی ہو جاتی ہے ساتھ ہی میں اگر گولی فائر کرتے وقت ان کے بال آنکھوں پر آ جائیں تو یہ ان کے لیے کافی ڈراؤنا ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ لمبے بال رکھنے سے سر پر پسینہ ہوتا ہے اور آرمی کو دن رات کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور ایسے میں اگر ان کے بال بڑے ہوں گے تو ان کو کھجلی اور ایڈیٹیشن ہو سکتی ہے ویسے ہماری انڈین آرمی کے لیے کمنٹ میں جے ہندیز ضرور لکھے گا آخر کیوں کرسٹیانو رونالڈو کی ماں انہیں مار دینا چاہتی تھی جندگی کی ہل لڑائی میں انسان جید سکتا ہے اگر اس کے پاس اپنوں کا ساتھ ہو پر کیا ہو اگر وہی اپنے آپ کی جندگی کی ڈور کو اپنے ہاتھوں سے کاٹنے لگے اور یہی ہوا رونالڈو کے ساتھ جب رونالڈو کی ماں کو یہ پتا چلا کہ وہ اپنے چوتھے بچے کے ساتھ پیٹ سے ہے تو رونالڈو کی ماں نے اپنے اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی بے دخل کرنے کی سوچ لی تھی لیکن رونالڈو کی ماں یہ اپنی خوشی سے نہیں بلکہ مجبوریوں کے چلتے کرنے والی تھی کیونکہ رونالڈو کے پہلے ان کے تین بچے تھے اور رونالڈو کے پتا اپنے تین بچوں کا پیٹ بڑے ہی مشکل سے بھر پا رہے تھے اور ایسے میں ان کا چوتھا بچہ ان کی مشکلوں کو اور بھی زیادہ بڑھا سکتا تھا اور اسی لیے رونالڈو کے ماتا پتا کو یہ قدم اٹھانا پڑ رہا تھا اور ساید رونالڈو یہی پر موت کی لڑائی ہار جاتے دوستو بڑے بڑے بلینئرز اور سیلیبرٹیز جیسے ایلون مسک، بل گیٹس اور کرسٹیانو رونالڈو صرف آئی فون کا ہی یوز کرتے ہیں تاکہ وہ سیف رہ سکے چونکہ آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے اس کمپنی کا فون فٹ گیا تو آپ کے اس کمپنی کا فون فٹ گیا لیکن ایپل کے بارے میں ایسا کبھی بھی سننے کو نہیں ملا لیکن ایک بار کیا ہوا ایک عورت چارجنگ پر آئی فون کو لگا کر مووی دیکھ رہی تھی اور مووی دیکھتے دیکھتے وہ سو جاتی ہے اور جب وہ صبح اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اوور ہٹنگ کی وجہ سے آئی فون نے اس کا پورا ہاتھ جلا دیا جس کے بعد وہ ایپل اسٹور جاتی ہے اور وہاں ایپل والوں کو کھڑی کھوٹی سناتی ہے جس کے بعد ایپل والے اس کو نیا فون دینے لگتے ہیں لیکن وہ عورت اس نئی فون کو نہ لیتے ہوئے اسے ان کے موو پر مار کر یہ کہتی ہے کہ تمہارا پروڈکٹ بہت ڈینجر ہے اور یہ میری جان بھی لے سکتا تھا پر یہاں آپ بتاؤ کہ گلتی کس کی ہے دوستو چاہ آپ کو بتا ہے کہ لوگ آج ساؤت کی مووی کو اتنا زیادہ پسند چو کر رہے ہیں اور وہی پر بولیوڈ کی مووی کو بلکل بھی پسند نہیں کر رہے ہیں دیکھو گائز بولیوڈ انڈرسٹی کے ڈوبنے کے دو مین ریزن ہیں پہلا ریزن ہے ریمیک آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن بولیوڈ ساؤت مووی کے کنسیپٹ چوراتا ہے اور انہی کی مووی کا ریمیک بناتر ان سے زیادہ پیسہ کماتا ہے جیسے کی وان کے راوڈی راٹھار اور باڈی گارڈ یہ سبھی ساؤت مووی کے ریمیک ہیں لیکن بھائی اب انڈین آڈینس میچور ہو چکی ہے اور اسی لیے وہ اوریجنل کنٹینٹ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے نہ کہ ریمیک کو اور اس کا دوسرا مین ریزن ہے سٹوری لائن بھائی ساؤت مووی کی سٹوری لائن بہت زیادہ یونیک ہوتی ہے ایکزامپل کے لیے آپ پسپا اور ٹریپل آر کو لے سکتے ہو جیسے یار آپ کس کے سائٹ ہو ٹولی ووڈ یا بولی ووڈ ہمیں کومنٹ کے کے زب دہیے گا